اسلام علیکم ویورز ویلکم تو میرے چینل یار پروڈکٹر ویورز آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کیپسول فلکونازول کے بارے میں کیپسول فلکونازول جو ہے یہ ویجائنل ییسٹ انفیکشنز کو ٹریٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور یہ ویجائنل ییسٹ یعنی فنگلز کی ایک کومن ٹائپ کی گروت کو سٹراب کر کے کام کرتا ہے اور فلکونازول جو ہے یہ ازول انٹی فنگلز گروپ آف میڈیسن سے تعلق رکھتی ہے اور یہ 50 ایم جی 100 ایم جی 150 ایم جی اور 250 ایم جی میں اویلیبل ہوتی ہے میرے پاس جو آج کیپسول ہے یہ 150 ایم جی والا ہے اور اگر ہم لوگ اس 150 ایم جی والے کیپسول کی پرائز کی بات کریں تو یہ آپ کو 200 روپیز میں مارکٹ سے مل جائے گا آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں ڈیٹیل جانیں گے ہم لوگ بات کریں گے کہ اس کا استعمال ہم لوگ کہاں کہاں پر کر سکتے ہیں اس کا استعمال کرنے سے اس کے سائیڈ افیکٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کی پریکوشنز کے بارے میں ہم لوگ بات کر لیں گے اور ہم بات کر لیں گے اس کی کانٹرا انڈکیشنز کے بارے میں اور لاسٹ بھی ہم بات کر لیں گے اس کی ڈوزیج کے بارے میں تو چلیے بھی وہ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بینہ وقت سائے کیے اور جانتے ہیں کیپسول فلکونازول کے یوزیز کے بارے میں سب سے پہلے اس کا استعمال کیا جاتا ہے میکوزل کینڈیاسیز میں جس میں شامل ہے اوروفرنجیل کینڈیاسیز جو کہ موں اور گلے کا انفیکشن ہوتا ہے اور اس میں شامل ہے ایسو فیجیل کینڈیاسیز ایسو فیجیل کینڈیاسیز جو ہوتا ہے یہ گلے اور میدے سے کنیکٹ ہونے والی ٹیوب میں جو انفیکشن ہوتا ہے اس کو ایسو فیجیل کینڈیاسیز بولتے ہیں تو اس میں ہم لوگ فلکونازول کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں برونکو پلمانری انفیکشنز میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ اس کا استعمال کیا جاتا ہے جینیٹل کینڈی آسیز میں جس میں شامل ہے وجینل کینڈی آسیز چاہے وہ ایکیوٹ ہے چاہے وہ کرونک ہے دونوں میں ہم فلکونازول کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں نیکسٹ اس کا استعمال کیا جاتا ہے پریوینشن آف فنگل انفیکشن یعنی فلکونازول کیپسول کا استعمال جو ہے وہ فنگل انفیکشن کو پریوینٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ان لوگوں میں جن لوگوں کا ایمیون سسٹم بہت زیادہ کمزور ہو چکا ہے caused by cancer treatment یعنی اگر وہ cancer treatment لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کا ایمیون سسٹم بہت زیادہ weak ہو گیا ہے یا bone marrow transplant ہوا ہے یا پھر کوئی ایسی disease ہے جس میں AIDS HIV شامل ہیں تو ایسی condition میں fungal infection کو prevent کرنے کے لیے filconazole capsule کا استعمال کیا جاتا ہے next ہم لوگ بات کر لیتے ہیں filconazole capsule کے side effects کے بارے میں تو اس کے کچھ common side effects میں آپ کو nausea vomiting کی شکایت دیکھنے کو مل سکتی ہے headache ہو سکتا ہے stomach pain, diarrhea, dizziness ہو سکتی ہے changes in your sense of taste کی شکایت بھی ہو سکتی ہے آپ کی skin پر rash ہو سکتے ہیں flatulence کی شکایت دیکھنے کو مل سکتی ہے abdominal pain ہو سکتا ہے تو ایسی condition میں آپ کو چاہیے کہ اس medicine کا استعمال کرنے سے پہلے آپ نے اپنے doctor سے consult کرنا ہے next اگر ہم لوگ بات کریں اس کی precautions کی تو pregnancy اور lactation میں یہ recommended نہیں ہے اگر آپ اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے doctor سے consult کیے بغیر اس کا استعمال بلکل بھی نہ کریں next اس کے contra indications میں یہ کہ filconazole capsule جو ہیں یہ contra indicated ہو سکتے ہیں ان patients میں جن کو hyper sensitivity ہے اس drug سے یا پھر ان کو azole antifungals compound سے related کوئی بھی medicine ہے اس سے allergy ہے تو وہ اس capsule کا استعمال نہ کریں اور liver disease والے patients جو ہیں وہ بھی اس capsule کا استعمال نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے next اور last پہ یہ ہے کہ اس کی جو dosage ہے وہ ہر بیماری کے حساب سے different ہوتی ہے جیسے اورفرنجیل کینڈیاسیز میں آپ 5200 mg once daily لے سکتے ہیں for 7 to 14 days depends on severity اور next آسوفیجیل کینڈیاسیز میں آپ 5200 mg once daily لے سکتے ہیں 14 to 30 days کے لیے next ویجائنل کینڈیاسیز میں آپ 150 mg والا جو ایک capsule ہے یا بائی ماؤتھ single dose لے سکتے ہیں اور next آگے بھی ہر بیماری کے حساب سے اس کی جو dosage ہے وہ different ہے تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ نے اس میڈیسن کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور کنسلٹ کرنا ہے اس کو اپنی میڈیکل ہسٹری دینی ہے اس کے بعد جتنی آپ کو ڈاکٹر پریسکرائب کرے گا اس کی dose تو اس حساب سے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور انفرمیٹیو لگی ہو تو چینل کو کر دیجئے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر نیانی والی ویڈیو آپ تک بارسانی پہنچ سکے next آپ کسی اور میڈیسن سے ریلیٹڈ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کریں